ابھی جب میں یہ ساری چلچہ سن رہا تھا تو میرے مائنڈ میں یہ خیال آ رہا تھا یہ کہ عام طور سے ہم ٹوئنز کی بات سنتے ہیں آئیڈنٹیکل ٹوئنز جو جنم لیتے ہیں اور جنم سے ہی اپنے آسٹریلیا کے بھی دو بھائی آتے ہیں ٹوئنز ہیں آئیڈنٹیکل اور بہت دفعہ اخباروں میں بھی ان کے فوٹو چھپے ہیں لوگ پہچان نہیں پاتے کون کیا ہے ملتے جلتے ہیں لیکن وہ فیزیکل بائی آلوجیکل ٹوئنز ہوتے ہیں یہ ہماری جو بڑی دادی ہیں یہ سائیکالوجیکل ٹوئنز ہیں ان کے اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے میرے خیال میں کبھی تک ہم نے کسی پیریادیکل میں میڈیکل پروفیشن کے بھی بھائی بہن بیٹھے ہیں اور بھی کبھی کسی نے سائیکالوجیکل ٹوئنز کی بات نہیں سنی ہوگی یہ ایٹیز ای نیوز کہ بھئی یہاں پر اتنے ساری بہنیں گلدار بہن دادی جی دادی جان کی چندرمنی دادی سب دادیاں منوہ دادی ایک سے ایک الگ الگ ہیں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک کیسے ہیں یہ سائیکالوجیکل ٹوئنز ایسا ہمیں لگتا ہے جیسے بابا کہتے ہیں کہ یہ دراما بڑا ایکیوریٹ ہے اور بلی بنائی بن رہی ہے تو کئی دفعہ جب اس سے اتر آتے ہیں تو ہمارے سنگرش شروع ہوتے ہیں سنسکاروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر دوسری باتوں میں چلے جاتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ دراما میں وہ بھی ایک پرپس ہے دراما میں کوئی چیز بداؤٹ پرپس بداؤٹ ایم نہیں لگتی ہے تب ہی اس کو ہم ایکیوریٹ کہتے ہیں ایک وقتی جیسے بان لیجئے سمودر میں لہریں آتی ہیں ساگر کے کنارے کے ساتھ ٹکراتی ہیں ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں تو اپنا اثر اس ساحل پر کوسٹ لائن پر چھوڑ جاتی ہیں کوسٹ لائن اپنا کام کرتا ہے لہریں اپنا کام کرتی ہیں ان کا کام ٹکرانا ہے ان کا کام ٹکر لے کر ان کو واپس بھیجنا ہے دونوں کا یہ بھی کام نشط ہے اسی کا نام ساگر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر جہاں سنسکاروں کا ٹکراہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہمارے رف کارنرز ہیں ہمارے سنسکاروں کے وہ جو لہر آکے ہمارے رف کارنرز کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ ہمارے سنسکاروں کی جو رف نیس ہے اس کو سمودن کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے اس کو روپ رنگ دینے کے لیے جیسے شکشہ دینے کے لیے ہمیں کچھ شکشک نمت ہیں ویسے ہماری پریقشہ لینے کے لیے ہمارے پریقشک بھی انویجلیٹر بھی ہماری نوٹ بک آنسر بک چیک کرنے والے بھی سب طرح کے میٹیریلس ہیشوری ویشوری دیالے میں ہیں ہیشوری ویشوری دیالے میں صرف ٹیچر ہی ٹیچر ہوں تو پھر کام کیسے چلے گا کوئی اگزامینیشن پیپر سیٹ بھی کرے گا کوئی انتہان کی بک دیکھے گا کوئی مارکس دے گا کوئی فیل کرے گا کوئی پاس کرے گا تب ہی سارا ہیشوری ویشوری دیالے کا کام چلے گا تب ہی وہ سلٹیفگیٹ بھی ملے گا سب طرح کی بات ہوگی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جو سب ہے پرپس فول ہے میننگ فول ہے اور اس میں بھی ہماری ایڈوکیشن انڈریکٹلی جیسے ایڈوکیشن کئی طرح کی ہے وہ سمائی ہوئی ہے اگر نظر نہیں آتے ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انگوہ ویسا ہوتا ہے بابا کی جو مدد ملتی ہے جو ٹچنگ ہوتی ہے یا سیاج روت سے بابا کارے کرا دیتے ہیں جو ہمارے من اور چت میں نہ ہو وہ بات ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ بابا ہی کرا رہے ہیں کرن کران ہا رہے ہیں تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بابا ہمارے ساتھ ساتھ ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جتنا ہم اپنے دے سے نیارے ہوتے جاتے ہیں اور سوہم کو لائٹ اور مائٹ کے سروط میں انگوہ کرتے ہیں سیجد کرتے ہیں اتنا اتنا ہم محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انت میں شاید ہم نہیں کہا ہو کہ پرماتما یا بابا سرویہ پیس کہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہر کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ بابا میرے ساتھ ہے ہم بہت سے جو کرشنو پاسک لوگ ہیں وہ کچھ ایسے چتر بھی چھپواتے ہیں کہ ہر گوپی دیکھتی تھی کہ کرشنو میرے ساتھ راست کر رہا ہے یا جو بھی کھیل پال وہ کرتے تھے ان کو ایسا انہوں کو ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو انہوں نے تنکہ گیتہ کا بھگوان شریف نشن کو مان لیا اور چترکار کو وہ ویسا بنانا سہج ہے نہیں تو بندو کے ساتھ راست کیسے کریں گے راست کے لیے تو کچھ ہاتھ پکڑیں کچھ پاؤں کو ٹھوڑی جھنک ہو کچھ بھاپ بینے طریقے سے وہ انگا بھی وقتی کریں تب ہی وہ کچھ دیکھنے میں آئے راست اور مہاراست تو آپ بھاپ بھنگی میں ویسے دکھانے کے لیے انہوں نے چترکی بھاشا میں ویسا بنا دیا پرانتو یہ انگر تو ہم سب بین بھائیوں کا ہے کہ کیسے بھاپ ہمارے ساتھ ساتھ ہے آج کل ایک وہ ویسے چتر بھی پرہے لوگ پسند کرتے ہیں کئی جگہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے پہلے ایک بچہ محسوس کرتا ہے کہ بھگوان میرے ساتھ چلتا ہے اور پھر انت میں دکھایا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نشان نہیں ہے تو وہ پرشن کرتا ہے کہ اے پرگو آپ پہلے تو میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ایسا آپ کے پاؤں کے چن سے بھی یہ پرمانت ہوتا تھا اور اب آپ کے پاؤں کے چن نہیں دیکھتا ہوں تو میرے مند میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شہد آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دی ہے تو ایسا ہم طور سے لوگ اس کا سپسٹی کرن کرتے ہیں کہ بھگوان نے کہا ایسا نہیں جب تم تھک جاتے ہو تو میں تجھے اٹھا لیتا ہوں اس لئے دو پاؤں دیکھنے میں آتے ہیں چار نہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ میرے ہی پاؤں ہوتے ہیں تمہارے پاؤں تو میری گود میں ہوتے ہیں تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ساتھ ساتھ اس طرح سے بھی عمل ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں اور بہت دفعہ جو کرن کراؤن ہار اپنے اس گیان کے بہت سارے شرد ایسے ہیں جو پاری بھاشک ہیں ٹیکنیکل ہیں ہم نے ان کو نئی ارت سے نئی ویاکیا سے ایڈاٹ کیا ہوا ہے کرن کراؤن ہار کیوں اس کو کئی لوگ کرتے ہیں لیکن کرن کراؤن ہار بہت سے لوگ صرف اس کو کراؤن ہار مانتے ہیں کہ سب کچھ بھگوان ہی کراتے ہیں پر وہی تو کرا رہے ہیں سب کچھ تو اس میں پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو چور چوری کر رہا ہے ڈھاکو ڈھاکا ڈال رہا ہے ملڈر قتل کر رہا ہے تو کیا سب وہ بھگوان کرا رہا ہے ایسا تو ہو نہیں ہزتا کیونکہ یہ چیز تو بھگوان کے گون کرم تو بھگوان کے بھی پریت تو ایسا ہم نہیں مان سکتے کہ بھگوان کراتا ہے اس لئے یہ کنٹروورسی ہوتی ہے بات بھی بات ہوتا ہے اور کئی کہتے ہیں بھگوان تو کچھ نہیں کراتا وہ ایک جوہ سرشتی کو رچنے کے بعد سمالیوں ہیں وہ تو پرمدھان میں یا گولوک میں یا براملوک میں جیسا جو مانتا ہے وہ تو اپنا بیٹھا ہے انہیں سرشتی اس نے رچ دی اور ہمارے ساتھ جو بیٹھ رہی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں وہ تو اپنے ترڈست ہیں وہاں بیٹھے تو دونوں پرکار کی بات لوگ جو کہتے ہیں وہ ایک آنگی بات ہے کچھ بات گلے سے اترتی نہیں دونوں بھی لیکن بابا نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے اس پہلی کا اتر دیا کہ وہ کرن کرام انہار ہے کرتا بھی ہے کراتا بھی ہے کچھ کار ایسے ہیں جو وہ کرتا ہے اس کے گون کرن تو بھاگ شکتی تو روح کرتا ہے اس کے انکول ہیں جو ہم نہیں کر سکتے سرشتی کی استھاپنا سنگار پالم جو یہ نئی سرشتی بھی رچنا اس کا پلین کس طرح سے کیا کرانا ہے تو اس کا کرانہار اس کا کرنہار کرانہار نہیں ساری اس کا کرنہار وہ سوہم ہے اور ہم کو بھی ساتھ میں نمیت بنا کے ہم سے بھی کراتا ہے بچے ایسے کرو بچے ایسے کرو جیسے ابھی ہم نے میٹنگ کی تو بابا نے ڈریکشن دی کہ آدھا خرص کیسے کرو کم خرص بالا نچین کیسے بنو تو ہم سے بابا نمیت بنا کے ہم سے کراتا بھی ہے صرف کرتا نہیں ہے کرتا تو یہ ہے جیسے اس نے ڈریکشن دی یہ اس نے کیا کرایا ہم سے کہ بھئی آپ جو آپ کے ترکے گئے ہیں یوگ شبت کنیکشن میں آئے ہیں جن کی سیوہ کی ہے اب ان کو سیوگی بنا کے ان کو بھی آگے پاڑ دھاری بناو اس میں انوال کرو تو وہ کرن کراؤنہار ہے تو ایسے بہت سے شب جان جان انہار کئی شبت ایسے نکلتے ہیں تو ان شبتی جب ہم ٹھیکنی سے جو بابا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں جیسا ہوں جیسا مجھے کوئی برلہ ہی جانتا ہے تو ان کو جتنا ہم گرائی سے انوال سید جیتے پرتی جو ہمارے جیون میں انوال ہوتے رہتے ہیں ان سے جب ہم سمجھتے ہیں تب ہم کو پورا معلوم ہوتا ہے تو بعد یہ چل رہی تھی کہ جو یہ کہا گیا کہ آتے نہیں نظر پر ساتھ ساتھ ہو تو یہ کہا کمیوں کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ساری باتیں دارشنک ریز سے ٹھیک ہوں ایسا ضروری نہیں ہے باباتمک ریز سے ٹھیک ہوتی ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنے طریقے سے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظر بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی ہمارے ہیں ایسا محسوس ہوں کرتے ہیں ابھی ہم غاتہ میرگی سے نویدن کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بہت اچھے انبہ ہوا اور بہت اچھے بچہ جب تک اکٹھے ہو جائیں میں تب تک جب لوگوں مجھنے کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی ڈگڑو بھی بجاتا رہتا ہے کہ جب مداری سویم آ جاتا ہے تو کہتا ہے بھئی اب آپ کو جادو کے کھیل وہ دکھائے گا میں تو مجھمہ ہی گھٹھا کر لیا تاکہ آپ اپنا شروع کریں تو آپ جو یوگ کے پریوک کی بات کہیں ہمیں بہت سوہے گی بہت اچھی لگے گی اس پر آپ کچھ اپنا سنیں لیکن آپ کے سننے کیلئے کوئی اپنا چیز نہیں کلبی سنگٹھن کی بات ایسے گروپ کی بات وہ سن رہے تھے تو کچھ باتیں بیچ بیچ میں ہر ایک کو انبور میں بھی آتی ہیں جیسا جیسا کاریں سامنے ہوتا اس کے انصار کوئی نہ کوئی بات آتی ہے تو وشیش روپ سے بابا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی ریزلٹ بھی دیکھتے ہیں تو یہ آیا کہ بابا کی جو آش ہے کہ نو لاکھ کی مالہ تیار ہو اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمارے تین لاکھ بھائی بین ہیں یوں تو جب ڈیل لاکھ تھے یا دو لاکھ تھے اس سمیں دادی جی نے آگیا کی تھی ایچ ون تیچ ون اور ہر ایک کے مخ پر تھا ہر ایک کو دل میں وہ بات اتر گئی تھی اور اس کے فلسو روپ میرا خیالہ آنے کونے پرشارت بھی کیا اور بھائی بینوں کی مردی بھی ہوئی کر کے دو سے چار لاکھ نہیں ہوئے تو دو سے تین تو ہو گئے تو سنکل پایا کہ دو سال کے اندر ہر ایک بھائی بین اگر تین تین کو آپ سمان بنا دے ادھیک نہیں صرف تین کو پانچ تو پھر وہ نو سے اوپر ہو جائے گی مالا تو بھاری ہو جائے گی پہلے دو کو پھر چھوڑ دیں گے تو تو پندرہ لاکھ ہو جائیں گے جی اچھا یہ تو اور خوشی کی بات ہے لیکن وہ پانچ بھی کون ہیں اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو بابا نے جب جدیش بھائی اور دوسرے سب ہی سارا گروپ پہلے پہلے ویدیش جا رہے تھے اس سمیں خاص سارے گروپ سے پوچھا تھا کہ آپ جہاں سیوہ کے لیے جا رہے ہیں کیا پہلے سے وہاں سرچ لائٹ بھیج رہے ہیں تو ایسا کسی کا ویچار اس سمیں تک نہیں تھا لیکن بابا کی وہ بات سننے کے بعد کہ جب آپ پہلے سے سرچ لائٹ بھیجیں گے تو کئی پہلے سے آپ کے سوپن لیتے ہوں گے وہ آپ آپ کو سوپن میں دیکھتے ہوں گے اور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تھوڑا سا بھی ان کو معلوم پڑے گا تو آپ کو وہ پہچان لیں گے تو ایسے ہم لوگ کو کئی بھائی بینیں ملے ہیں جو اس گروپ کے جانے کے فلسورو اور بعد میں بھی جب دادی جی باہر گئے ہیں یا انہیں بھائی بینیں گئے ہیں تو وہ سناتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے ایسا آباس آتا تھا اور ان کے آنے پر ہمیں وہ سندیش ملا ہمارا جنم تب سے ہوا ہے کئی یہاں پر دادی جی کو سنمک بھی بولتے ہیں کہ آپ اس سمیں آئے تھے تو اس سمیں سے ہمارا جنم ہوا ہے ایسے جگدیش بھائی کو بھی بولتے ہوں گے رمیش بھائی کو بھی بولتے ہوں گے گلزار دادی کو بھی بولتے ہوں گے ہمیں بھی کوئی کو سنا دیتے ہیں کوئی ایک دو ایک دو ہر ایک وزٹ کے فلسورو کہیں نہ کہیں سے نکلتے ہیں تو ایک تو یہ سنکلپ آیا کہ جب صبح کا ٹائم ہمارا یوگ کا ہے امرت ویلے کا اس سنکلپ سے بھی تھوڑا سا اگر ہم اس تھیتی میں بیچ کر سرچ لائٹ دیں تو وہ جو پانچ یا تین جو نکلنے والے ہیں دو سال کے اندر کیونکہ بابا نے سنکلپ دیا ہے اور جب مانتے ہیں جیسے شاستری بھاشا میں ابھی ہم جدیش بھائی سے بہت اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات سن رہے تھے میرا تو بڑا سیدھا سیدھا وہ ملٹری والا حساب ہے اس لئے خیال نہیں کرنا تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ بابا جو سنکلپ دیتا ہے وہ سنکلپ کے ساتھ ساتھ اس کی ویدی اور اس کا بھی ٹچنگ دیتا ہے اور وہ پریکٹیکل کارے ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارا جیان سروور کا سنکلپ پریکٹیکل میں سامنے آتا ہے تو جیسا سنکلپ دیا ویسا ہی ٹچنگ دی ویسا ہی پلین بنوا دیا ویسا ہی اس کا کاروبار پریکٹیکل میں ہو گیا اور ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ پانچ پانچ کے لیے جو دادی جی نے بھی سنکلپ دیا ہے تو اسے حساب سے اگر ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کریں کہ ہر روز صبح کو امرتویلے کے سمیں اسی سنکلپ سے کہ یہ پانچ کون سے بابا کے چھپے ہوئے لال ہیں ان کو یہ خاص سرچ لائٹ پہنچے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ایکسپیریمنٹ یوگ کا اگر کر کے دیکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی تو وہ پانچ نکل آئیں گے اب ان پانچ کے اندر بھی کونسی کوالیٹی نکلنی ہے تو کچھ دن پہلے ایک بھائی ہمارے یہاں یہ جو گیان سروور میں ریسرچ سینٹر بن رہا ہے اس سے کنیکٹڈ ایک بات لے کے آئے تھے میرے پاس اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سپارک سینٹر سپارک ریسرچ سینٹر سپارک سپارک میں ہی سب کچھ ہے اچھا اچھانک میرے پاس آئے بیٹھے بات چیت شروع کی کہ اس کے بارے میں کوئی آپ کے سجاؤ ہوں تو مجھے سنکلپ چلا کہ بابا کی وانی میں عویقت وانی میں یا تو ساکار کی وانی میں بھی ایسی باتیں آئی ہوئی ہیں جو بابا نے پہلے سے آوان کیا ہوا ہے کچھ آتموں کا کہ بچے ایسے سائنٹسٹ آئیں گے کیونکہ وہ سائنس والا تھا تو اس کے انسار وہی بات ایسے سائنٹسٹ آئیں گے جو وہ سنسکار اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ستیوگ میں آپ کو اتنا سندر وہ سب چیزیں بنا کے دیں گے جو لائٹ دیکھنے میں نہیں آئے گی کہاں سے آ رہی لیکن بہت اچھی لائٹ ہوگی اور پولیشن فری ہوگا یہ ہوگا تو میرے کو آیا کہ کیوں نہیں یہ اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کریں کہ سب وہ سویرے سویرے یا جس سمیں بھی وشیش روپ سے سنگٹھت روپ سے بھی اگر ایسا ابھیاس کر کے دیکھیں کہ وہ آتمیں جو ستیوگ میں آ کر کے سائنس کا کاروبار کرنے والے ہیں جس کو کہیں سائنٹسٹ فار نیو ایج یا گولڈن ایج ان کے پتی خاص یوگ کا ابھیاس کر کے اور ان کو وہ سرچ لائٹ بھیجیں تاکہ جب یہ کسی سے بات کریں کسی سے کوریسپوننس کریں کسی کو اپنے گیان کی بات سائنس کے حساب سے لکھ کے بھیجیں تو ان کو وہ فٹ سے ٹچنگ آئے اور وہ سائنٹسٹ بابا کے گیان کی یوگ کی بات سن کر کے اور وہ بھی ستیو کے یوگے بننے کے لئے تیار ہو جائیں تو ایک تو یہ ویچار آتا تھا کہ یوگ کا پریوگ کر کے اس طرح سے دیکھیں دوسرا تھا بابا نے کہا کہ آپ کے یوگ بل سے یہ پرترتی بھی پاون بنیں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی مل کر کے پریوگ نہیں کیا ہے بات ضرور ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انوائرنمنٹ کے حساب سے کہ پولیوشن فری کیسے بنیں اور اس میں بھی مینٹل پولیوشن کی بات جو آ رہی ہے تو مینٹل پولیوشن جو ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے سب ہوتا ہے لیکن اس پولیوشن سے فری ہونے کے لئے ہم لوگ یوگ کا پریوگ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی چرچہ وشیش ہم لوگوں کی نہیں تو مینٹل پولیوشن دور کرنے کے لئے اور اس کے فلسل پرکرتی کا پولیوشن کیسے دور ہو سکتا ہے اور پرکرتی سطور پردان کیسے بن سکتی ہے اس کا بھی کوئی پریوگ کرنے کا پلین بنائیں اگر ہو سکتا ہو تو یہ ایک دوسرا بیچا رہا تھا تو ایک نو لاکھ کی سنکھیا اور دوسرا یہ پولیوشن فری انوائرنمنٹ بنانے کے لئے کس طرح سے کریں اور تیسرا ایک جو ساکار بابا کو اپنا پریوگ کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے رہے اور جگدیش بھائی نے بھی بہت دیکھا ہوگا ان کو جو بابا کے پاس اس سمیں جب ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے تو ہم لوگ خود کو ہی بھول جاتے تھے بابا کی جونپڑی میں اکیلے کبھی بابا بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی بات پوچھنے جائیں تو بابا اپنے اس ایک دم گہرائی میں جب ہوتے تھے تو دل میں ہوتا تھا بابا کو ابھی ڈسٹرب نہیں کریں پاس بیٹھ جاتے پر اس پاس بیٹھنے کے فلسورو اس وائبریشن میں ہم لوگ خود کو بھول جاتے اور بلکہ اتنے تک جب بابا تھوڑے ٹائم کے بعد درشتی دیتے تو درشتی لینے کا ہی من ہوتا اور جب بابا پوچھتے کہ بچے کیسے آئے کچھ پوچھنا ہے تو یہ بھی بھول جاتے کہ کیا پوچھنا اور اس سمیں کا کہ کیسے بیٹھے بیٹھے شریر چھوڑے شریر سے اشریری ہونے کا ابھیاس اور ایک کے انت میں جانے کا ابھیاس جو بابا نے کہا ایک انت اور ایک کے انت میں جانے کا وہ ابھیاس ہم لوگوں کو کرنے کا آدھک ٹائم ابھی تک نہیں ملتا میں سمجھتا ہوں آپ بھی سیمت ہوں گے اس بات کے لیے کہ مشکل ہی کوئی کہ جب وہ 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 کہیں تو کیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے دیکھا ہے یہاں سے پہلے ہم آپ کی انظار میں تھے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے کبھی ان کو کہیں گے آپ کو سنائیں گے وہ ایک الگ بات رہی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آتموں کو ہم لوگ کا سکاش دیں اور ان کو لوگ کی وائبریشن بھیجیں پہلے سے ان کا آمان کریں کہ وہ آتمیں آئیں اگر ہم یہ بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں کہ جب سینٹر پر کوئی بھی بھی بھائی بھائی کمیٹمنٹ ہوتی تو ہم تھوڑا ان کو نظر انداز کر دیتے پوری طرح سے رکھ نہیں دیتے لیکن یہ بابا نے ان کو بھیجا ہے بابا کے سینٹر تک ایسے کوئی نہیں پہنچ سکتا کسی کے مند میں ایسا گولڈن سنکل شد بیچار آیا ہوگا تو بابا نے اس کو بھیجا ہے ایسا سمجھ کر اگر ہم پوری اٹینشن سے پورا بھی جان لگا کا روچی سے اس آتما کے پتی اس برکتی سے جس بابا کہتے ہیں کہ صرف بول سے نہیں برکتی سے اگر ہم سیوہ کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اگر ہم فاربارٹی کے طور سے آیا ہے اور اس کو چلو کورس کرانا ہے ایک ادوچی سے کچھ کار کرتے ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بابا کا بھیجا ہوا ہے تو بھی اس میں فرق پڑتا ہے یہ بھی میرے خیال میں ہم مستمع یوگ یوگ تھوں جیسے آپریشن سے پہلے داکتر اپنے نیڈلز کو آج پل تو چین کر دیتے ہیں لیکن سٹریلائز کرتے تھے اور پوری پرکاشن لیتے ہیں تک انفیکشن نہ ہو تو ہمارے بھی سنسکار وں کا انفیکشن اس آتما کو نہ لگے بلکہ ہم اپنی یوگ کی سٹیج میں رہیں جیسے یہ آتما اس کا تلیان ہو اگر ہم خود بھی اس تکی میں ہوتے ہیں تو بھی ہمارے سیوہ کا پھل کچھ اور ہوتا ہے جیسے کہ بتایا گیا موکھ بات یہ ہی ہے کہ ہم باڈی سے پرکیٹی سے ڈیٹیج کرنے کا پریاست کریں پرشاک کریں ساتھ شریف سے ڈیٹیج ہونے کے جو ہمارے پرانے سنسکار ہیں کئی دفعہ شریف سے ڈیٹیج ہونے کا عدیاز کام را چلتا رہتا ہے لیکن جو پرانے سنسکار ہیں ان سے ڈیٹیج نہیں ہوتی وہ اپنا ایک کر جاتے پارک کر جاتے وہ ہی ویڈن ڈالتے ہیں پھر سے ہمیں باڑی تانسس بنا دیتے تو ان سے بھی ڈیٹیج ہونے کے لئے اگر ہم ساکھی عوستہ میں رہیں چیکنگ کریں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کسن سے ہماری عوستہ نیچے کو آتی ہے تو کیول جتنے کے کسن سے نہیں ہمارے جو پرانے سنسکار ہیں ان کا کئی دفعہ بابا یہ کہتے ہیں کہ جیسے دل کرتے سمجھ کوئی عدیاز کرتا ہے رائٹ ٹرن لیف ٹرن رائٹ اباؤ ٹرن ہاتھ ان سے کرو تو ان کے کافی فلیکسیبیلٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے شریف کو جیسا چاہیں مور لے ٹرن